ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کلش کی استھاپنا کس طریقے سے کی جاتی ہے گھٹ استھاپنا وہ میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گی نوراتری کے جنوں میں آپ پوجہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں چوکی کس طریقے سے سجا سکتے ہیں وہ میں آج آپ لوگ کو بتانے والی ہوں پورا ویڈیو جرور دیکھئے گا تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے چوکی پر لال کپڑا بچھا لیا ہے اس کے بعد ماتا کی تصویر رکھی ہے تو یہاں پر میں نے تین تصویریں رکھی ہیں آپ چاہیں تو ایک تصویر بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر مورتی بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے اکشت یعنی کی چاول اور یہ چاول بلکل ثابت ہونے چاہیے جس سے کی اشتدل کمل بنانا ہے تو یہ دیکھئے میں اشتدل کمل بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو صرف چوک پور سکتے ہیں یا پھر رنگولی بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اشتدالکمل بنانا بہت ہی ایزی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں بنا لیتی ہوں بہت ہی ایزی ہے ایک تانبے کا لوٹا لیا ہے یعنی کہ تانبے کا کلش لیا ہے اس کی ہم استھاپنا کریں گے تو کلش بلکل صاف سترا ہے اس پر ہم کلاوہ باندیں گے اور ایک کمکم سے اس پر سواستک بنائیں گے ہلدی کمکم کا سواستک اس پر بنا دیں گے سواستک بہت ہی شب ہوتا ہے ہر چیز میں آپ کو سواستک جرور بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے سواستک بنا لیا ہے اس پر اب میں ناریل رکھوں گے تو ناریل پر بھی ہم سواستک بنا لیں اور ناریل کو دھوکر ہی استعمال کریں تو دیکھیں ناریل پر بھی میں نے سواستک بنا لیا ہے اب میں نے کلش اور ناریل پر دونوں پر ہلدی کے ٹیکے بھی لگا دیئے ہیں تو ہلدی اور اکشت دونوں چیز لگا دیں آپ اب ہم شد جل بھریں گے اس میں گنگا جل اور گوہ متر میں نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا اس جل میں تو وہ کر دیں گے ایک پیسہ سپاری اور چاول لے لیں گے حلدے کی سنگی گانٹ لے لیں گے یا پھر ایک چٹکی حلدے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے پانچ جل ہمارا شد ہو جائے گا اس کے بعد ہم آم کے پتے لیں گے آم کے پتے بھی بہت ہی جروری ہوتے ہیں یا پھر آپ پان کے پتے بھی لے سکتے ہیں ناریل کو آپ کسی بھی چنڑی یا پھر لال کپڑے سے اس طریقے سے دھک دیں آپ جو پنچ پلو لیے ہیں پانچ پتے دس پتے گیارہ پتے اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں آم کے اور نام کے پتے پر میں نے کلش کی استھاپنا کر دی ہے یہ دیکھئے میں نے ناریل کو استھاپت کر دیا ہے اب میں نے ایک پان کا پتہ لیا ہے پان کے پتے کے اوپر میں گانیش جی کی استھاپنا کروں گے اگر گانیش جی کی مورتی ہو تو وہ بھی استھاپت کر سکتے ہیں آپ یہاں پر میں پیسے سکتے کو استھاپت کروں گے گانیش جی کی روپ میں تو دیکھئے پان کے پتے کے اوپر تھوڑا سا چاول میں نے رکھا ہوا ہے اکشت اس پر میں نے ایک سکہ اور ایک سکتے کے اوپر میں نے اس طریقے سے کلاوہ بان کر کے گانیش جی کی استھاپنا کر لی ہے اب ہم کریں گے نوگرہ کی استھاپنا تو میں نے اکشت سے ہی نوگرہ بنائے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں چاول کی نو دھیریاں بنا لینی ہے ان پر ہمیں ایک ایک سپاری استھاپت کر دینی ہے اس سے ہماری نوگرہ کی استھاپنا ہو جائے گی نوگرہ بنانا بہت ہی جروری ہوتا ہے کیونکہ آپ نو دن کے لیے ورت رکھتے ہیں اور دیوی کو بنانا بہت ہی جروری ہے اس لیے ہم نوگرہ کی بھی استھاپنا کریں گے اب ہم اکھن جوت جلائیں گے تو ہم اکھن جوت کے لیے بھی استھاپنا کر دیں گے یہاں جوت پورے نو دن جلتی ہے اس لیے ان کی بھی استھاپنا کی جاتی ہے تو یہاں پر میں نے اکھن جوت کے لیے بھی چھوٹا سا اشتدال کمل بنا لیا ہے اس پر میں نے اکھن دیپک رکھ دیا ہے اس کی بھی میں نے تلک کر دیا ہے اب ہم ہماری پوجہ کی تھالی لے لیں گے پوجہ کی پوری سامگری کی ویڈیو میں نے اس کے ہی جسٹ پیچھے ڈالی ہوئی ہے وہ بھی دیکھئے گا ایڈلنگ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب ہم دیپک کو پرجوالیت کر لیں گے ایک دیپک ہم پوجہ کی تھالی میں رکھیں گے اور ایک اکھن جوت کو جلا لیں گے تو اکھن جوت پہلے ہی دن سے جلا لی جاتی ہے پوجہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی تو دیکھئے آپ پوجہ شروع کر دیں گے اگر بطی دھوب بطی ساری چیزے میں یہاں پر جلا لوں گی تو پہلے دن ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پوجہ کرنے میں کیونکہ کلش کی استھاپنا کرنی رہتی ہے باقی نو دن آپ سمپل طریقے سے پوجہ کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے دھوب بطی وغیرہ بھی جلا لی ہے اور اس نوراتری میں آپ یہ پوجہ آپ نوراتری شاردی نوراتری میں بھی اسی طریقے سے پوجہ کر سکتے ہیں اور چیتر نوراتری میں بھی کر سکتے ہیں اور کپ نرواتری میں بھی اسی طریقے سے آپ پوجہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے دھوب بطی بھی جلا لی ہے اب ہم ماتا کی تصویر کی پوجہ کریں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ماتا کو تیلک کر دیا ہے اور ہم حلدی کم کم ماتا کو ارپیت کریں گے اور لال فول اگر آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں گڑھل کے فول تو وہ جرور چڑھائیں ماتا کو لال فول بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو گڑھل کے پانچ پتی والے فول آپ جرور چڑھائیں ماتا کو اور یہ ہے اپراجیتہ یعنی شنک پوشپی کا فول یہ بھی ماتا کو بہت پسند ہے نیلا اور سفید دو کلر کے آتے ہیں تو یہ فول بھی جرور چڑھائیں ماتا کو اتر جرور چڑھائیں تو اس طریقے سے ماتا کو فول اتر چڑھا دیں اور آپ چاہیں تو مالا بھی پہنا سکتے ہیں تو یہاں ہم گنیش جی کی پوجہ کرنا چالوں کریں گے تو دیکھئے سرپتم گنیش جی کی پوجہ کر لیں گے ہم تو یہاں میں نے گنیش جی کو جنیو پہنا دی ہے گنیش جی کو حلدی کم کم چندن لگا دیں یہاں پر میں نے گنیش جی کو دوبا چڑھائی ہے دوبا بہت پریہ ہوتی ہے گنیش جی کو تو دوبا جرور چڑھا دیں آپ دوبا آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھئے اب اس کے بعد ہم گنیش جی کی پوجہ کرنے کے بعد کلش کی پوجہ کریں گے کلش کی بھی اسی طریقے سے پوجہ کی جاتی ہے کلش پر ہم نے پھول چڑھا دی ہیں ہلدی کم کم لگا کر کے اور اس طریقے سے میں کالی ماتا کی بھی پوجہ کر لوں گی یہ کالی جی کی پوجہ بھی میں اسی طریقے سے کرتی ہوں تو ماتا کے انہیک روپ ہوتے ہیں تو میرے گیاں جو جو بھی فوٹو ہیں ماتا کی وہی میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ ماتا کے اور بھی روپ ہوتے ہیں اس لئے میں نے ماتا کے جتنی بھی فوٹو تھی ساری رکھ لیے ہیں یہاں پر تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے اکھنڈ جو جلائی تھی اس پر بھی میں نے ڈکن لگا دیا ہے اور کانچ کا ڈکن بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے سدھے شوٹی ماتا کی تصویر ہے میرے پاس تو ان کی بھی میں پوجہ کروں گی اس طریقے سے پوجہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بھی میں ان کو لال فول ارپیت کروں گی ساتھی میں ہلدی کم کم جندن اکشت سبھی چیزیں لگا دیں گے ہم ماتا کو اور فول جرور چڑھائیں کوئی بھی فول ہو فول جرور چڑھائیں سفید فول ماتا کو نہیں چڑھائے جاتے تو سفید فول کا استعمال نہ کریں باقی کسی بھی رنگ کے فول اب ماتا کو چڑھا سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نوگرہ کی پوجہ کریں گے تو نوگرہ پہ میں نے ایک جنیو چڑھا دی ہے جنیو جرور پرنایا نوگرہ پر جس سے نوگرہ پرسند ہوتے ہیں گھر میں سکشانتی بنی رہتی ہے تو اس طریقے سے میں فول بھی ارپیت کر دوں گی اور سبھی نوگرہ پر میں تلک کروں گی تو دیکھئے ہلدی چندن کنکم اس طریقے سے آپ چڑھا دیں اور یہ نوگرہ آپ کو پورے نو دن بنے رہنے دنہ ہیں دس میں کے دن آپ کو یہ سب چیز اٹھانا ہے کس طریقے سے اٹھانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ایک پان میں ہم دو سپاری دو لونگ اور لے کر کے دو الائچی لے کر کے وہاں پر ماتا کو مخواس کے روپ میں رکھ دیں گے یعنی کہ بھوگ لگا دیں گے اب ہم کسی بھی فل کا سیزنل فل کا بھوگ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کیلہ لیا ہوا ہے تو کیلہ کا بھوگ لگا دیں گے آپ کوئی بھی فل لے سکتے ہیں اگر آپ نو دن ورت ہیں اکھن جو جلائی ہے تو آپ سوہا کا سامان بھی ماتا کو چڑھا دیا ہے میں نے اگر آپ نو دن بھوگ لگاتے ہیں تو آپ جو فلار کھاتے ہیں اس کا بھی بھوگ لگا سکتے ہیں تو دیکھئے سوہا کے سامان میں میں نے یہ سب چیزیں لی ہیں یہ ساری چیزوں کا میں میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ ضرور دیکھئے گا کیا کیا سامانگری میں نے لی ہے پوری پوجہ سامانگری کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے الگ سے ڈیٹیل میں وہ ضرور دیکھئے گا ماتا کو سوہا کا پورا سامان چڑھایا جاتا ہے آپ ایسا سامان چڑھائیں جو بعد میں آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے فل فول اور سوہا کا سامان وغیرہ چڑھا دیا ہے اس کے بعد ہم ماتا کا پارٹ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے ماتا کا پارٹ کرنے کے لیے آپ کو جو درگا چالیسہ آتی ہے وہ آپ پارٹ کر سکتے ہیں درگا سبتشی کا پارٹ کر سکتے ہیں اور ماتا کو الگ الگ نو دن الگ الگ چیزوں کا بھوگ لگایا جاتا ہے تو پہلے دن گھی کا بھوگ لگایا تھا میں نے تو گھی میں نے یہاں پر ایک کٹوری میں رکھ کر کے بھوگ ارپیت کیا ہے پنچ میوے کا بھوگ بھی لگایا ہے میں نے تو اس طرح سے ماتا کے نو بھوگ نو دن لگایا جاتے ہیں تو وہ بھوگ کی بھی میں نے الگ الگ دن کے الگ الگ ویڈیو بنا رکھے ہیں وہ بھی جرور دیکھئے گا میرے چینل پر آپ لوگ کو مل جائیں گے اب میں درگا چالیسہ کا پارٹ کروں گے درگا چالیسہ کا پارٹ آپ گیارہ بار اکیس بار یا پھر پانچ بار کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہون کروں گے ہون سامگری کیا کیا ہوتی اور ہون کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ بھی ڈیٹیل میں میں نے ویڈیو ڈالا ہوا ہے تو ہون کرنے کے بعد میں آپ پوجہ کر سکتے ہیں ماتا کی آرثی کر سکتے ہیں تو ماتا کی آرثی میں جونسی بھی آرثی آپ کو آتی ہے وہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب کے جریعے بھی ویڈیو چلا سکتے ہیں اس طریقے سے ماتا کی پوجہ کر لیں اس کے بعد اپنا ورت کو سمپون کریں دونوں ٹائم آپ پوجہ کریں ہون ایک صبح یا پھر سام ہون ایک ٹائم کیا جاتا ہے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ صبح چل دی میں ہیں تو شام کے ٹائم کر سکتے ہیں تو فرنڈز میرے چینل پر آپ لوگ کو پوجہ کے پوری سامگری کا ویڈیو بھی مل جائے گا اور ہون کا بھی ویڈیو مل جائے گا ہون کس طریقے سے کیا کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا سامگری لگتی ہے تو میں پوجہ پارٹ سے ریلیٹیڈ اپنے چینل پر سارے ویڈیو ڈالتی ہوں پوجہ کر کے بھی دکھاتی ہوں پیدھی ویدھان سے اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اور بھی پوجہ پارٹ کے ویڈیو میں نے ڈال رکھیں وہ بھی دیکھئے گا اپنے فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کروائے گا ملتے ہیں میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے تھانکیو سو مچ